میری طرف سے تمام دوستوں کو بادب اسلام علیکم آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین کیسے ہیں فرنڈس اللہ پاک خوش و خورم رکھے آپ کو جیتے رہیں میری ہمیشہ دعائیں ہیں تمام میمبران کے ساتھ جہاں جہاں رہیں آپ آباد رہیں اللہ پاک آپ کو کوئی غم نہ دے کوئی دکھ نہ دے آپ کا گھرانہ ہمیشہ ہی ہستہ کھیلتا رہے جہاں جہاں ہمارے بہن بھائی بس رہے ہیں اللہ کی خاص نگائیں ہوں آپ اور جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے بہن بھائی ہیں اللہ پاک ان پر خاص نگائیں رکھیں کیونکہ پردیس جو بچارے نوکریوں کے لیے گئے ہوئے ان کے لیے ایک قید ہے اپنے بچوں سے دور اپنے بہن بھائیوں سے دور تو ان کے لیے میری خصوصی دعائیں ہیں اللہ آپ کو خوش و خورم رکھے اور آپ کو حوصلہ دے اتنا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کمائیں اور ایک دعا خصوصی یہ بھی ہے میری آؤٹ کنٹری والے دوستوں کے لیے کہ اللہ پاک اتنا غائب کے خزانے سے آپ کو رزق اتا فرما دے آپ اپنے گھر میں اپنے وطن میں رہ کر اپنے عزیزوں میں اپنے بھائیوں میں بہنوں میں رہ کر اپنے بچوں میں رہ کر اپنے والدین کے ساتھ رہ کر ایک اچھا بزنس کریں اللہ کامیابی اتا فرمائے جو بیمار ہیں لاچار ہیں اللہ پاک انہیں جلد شفای کاملہ اتا فرما دیں اور جو غم میں دکھ میں تکلیف میں تنگ دستی میں ہے کسی بھی پریشانی میں ہے میرے مالک انہیں ان کی پریشانییں دور فرمائیں اور جو بے گناہ قید میں ہے میرے مالک ان پہ بھی خصوصی رحم کرم فرمائیں انہیں رہائی اتا فرمائیں اور جو بہن بیٹی ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں میرے مالک سر پہ بوجھ ہے والدین کے تو ان کے لئے بھی آسانییں فرما دیں میرے مالک مشکلیں آسان فرما دیں ان کی بھی اور جن کا چھت نہیں ہے آسرا نہیں ہے میرے مالک ان کی بھی مدد فرما دیں تو دوستو یہاں دعا کے لئے میمران ہمیں نام دیتے ہیں آپ بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں کیونکہ آج آپ کسی کے لئے دعا کریں گے تو کل آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا اس کے لئے یا تمام میمران دعا کریں گے تو اللہ پاک کسی کی بھی دعا سن سکتے ہیں کسی کی بھی آمین قبول کر سکتے ہیں آج چار نام ہیں میرے پاس پہلا نام منصور علی جو دکھ تکلیف میں پریشانی میں ہیں تو آپ دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک منصور علی کی کوئی بھی دکھ تکلیف ہے پریشانی ہے اللہ پاک دور فرمائے آمین آپ بھی آمین کہیں دوسرا نام ہے میرے پاس غیر مسلم ہے جو انل پریشانی میں ہے دکھ تکلیف میں ہے تو اللہ پاک ان کی بھی جو بھی دکھ تکلیف ہیں پریشانی ہے دور فرمائے تیسرا نام جعوید علی کا ہے جو بیچارے بہت دکھ تکلیف میں ہے جادو ٹونے کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور بیماری میں بھی مبتلا ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے لئے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی دکھ تکلیفیں پریشانی ہیں جل سے جل دور فرمائے آمین چوتھا نام اکبر شیخ یہ بھی دکھ تکلیفوں میں پریشانیوں میں ہے کہ اللہ پاک ان کی نیک دلی خواہش پوری فرمائے اور ان کی پریشانییں دکھ تکلیفیں جل سے جل دور فرمائے آمین اس طرح دوستو آپ بھی آپ اپنا نام دے سکتے ہیں کوئی لاچار ہے بیمار ہے لا علاج بیماری میں ہے روزگار کے حوالے سے یا کسی رشتے کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے گھر کی پریشانی کے حوالے سے یا کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے کسی بھی حوالے سے آپ ہمیں نام دے سکتے ہیں تو قبول کرنے والی وہ ذات اوپر بیٹھی ہے تو دوستو آج آپ کی نظر ایک نسخہ ہے اور دوستو جو نئے ممبران ہیں چینل سسکرائب کریں کیونکہ ہماری نئی ویڈیو جو بھی آئے گی آپ کو انشاءاللہ ملے گی نیچے یہ جو آپ کو سسکرائب کا نشان نظر آرہا ہے ریٹ کلر کی پٹی اسے کلک کریں نیچے بیل آئیکن کا جو بٹن نمودار ہوگا اسے بھی آل پر کلک کریں گے تو دوستو ہمارا چینل سسکرائب ہو جائے گا ہر نئی ویڈیو آپ کی سامنے آئے گی اور جو پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے میری پک ہے چھوٹی سی اتفاق لکھاو ہے وہاں آپ کلک کر دیں گے ہماری پونے پان سو ویڈیو ہیں تمام آپ کے سامنے آجیں گی گھر بیٹھے ہی آپ ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو گردے کی پتھری کا آسان حل بتا رہے ہیں بلکل آسان یہ آپ کریں انشاءاللہ گردے کی میسانے کی پتھری یہ ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے باہر نکل جائے گی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کرنا کیا ہے دوستو تخم مولی یعنی کہ مولی کے بیج یہ با ایزی مل جاتے ہیں پنسار سے اور سستے ہوتے ہیں بلکل یہ آپ لے لیں تین تولہ یعنی کہ تیس گرام ایک گلاس پانی آپ لے اس میں آپ بھگو کے رکھ دیں پوری رات صبح اٹھیں آپ اسے آگ پہ رکھ دیں جب ایک کپ رہ جائے تو اسے چھان لیں اور چھان کر یہ آپ نوش فرما لیں دوستو میں بڑی بات نہیں کرتا کچھ ہی دنوں کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے کہ آپ جب ٹیسٹ کروانے جائیں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر بھی حیران رہ جائیں گے کہ میسانے کی پتری گردے کی پتری گئی کہاں تو دعا ضرور کریے گا فقیر کے لیے جن کے یہ سینے کے راز ہیں یہ گھریلو علاج ہی ہیں سمجھ لیں کم خرچ بالا نشی اور دوستو نیا چینل جو ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کی ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ انشاءاللہ چینل پر آئیے گا اس میں ہمارے جتنے بھی نسخیں پرانے پرانے سینے کے راز ہیں وہاں ہم دیں گے یہ نہیں کہ جو نسخیں ہم نے یہاں دیئے ہمیں پونے پانچ سو نسخیں ہیں تو ہم وہاں دیں گے نہیں وہ الگ نسخیں ہوں گے جو سینے کے راز ہیں اور دوسری بات طبیبہ سہبہ جو ہیں ہماری وائف انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو نئے چینل پر وہ دیں گی جو روحانی ان کے سینے میں راز ہے اور یونانی جتنا بھی ہے وہ بتائیں گے آپ ان کی صحت و سلامتی کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے میرے قدم کے ساتھ ان کا قدم ہو میرے شانہ بہ شانہ رہیں اور ان کی زندگی اللہ کرے ہمارے ساتھ رہیں اور اس طرح ختمت خلق ہم کرتے رہیں تو دوستو وٹس اپ کے ذریعے کوئی بھی باتیں آپ کر سکتے ہیں یا نام دینا چاہتے ہیں دعا کے لئے نام بھی دے سکتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ جیتے رہیں موسیقی